انہوں نے پنجاب اور کیپی میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے صدر نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نو اپریل کو انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن سیکشن ستاون ٹو کے تحت انتخابات کا انقاط کریں آئین کے تحفظ اور دفع کا حلف لیا ہوا ہے صدر ملکہ تعریف علمی کا یہ کہنا تھا اس موقع پر آئین اور قانون الیکشن میں نوے دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا انتخابات کی تاریخ کے لیے آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے تو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو یہ خط لکھا ہے خط لکھ کر صدر ملکہ نے تاریخ دے دی ہے آئین کی خلاف فرضی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا صدر ملکہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحفظ کے دفع کا حلف لیا ہوا ہے آئین اور قانون الیکشن میں نوے دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا انتخابات کی تاریخ کے لیے آئینی اور قانونی حق کو استعمال کیا ہے تو دو اسمیلیاں جہاں پر اپالریڈی پرساب کا اسمیلیاں تحلیل ہو چکی ہیں نوے روز میں آئین کہتا ہے انتخابات ہونے چاہیے تاریخ نہیں آ رہی تھی الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ گنر نے تاریخ دینی ہے گنر مختلف توجیحات دے رہے تھے ایسے میں سرد مملکت نے الیکشن کمیشن کو ایک نہیں دو خط لکھے اور آج بھی سرد مملکت نے الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے بلائے ہوا تھا جس پر الیکشن کمیشن نے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس حوالے سے آپ سے ڈسکشن نہیں کر سکتے یہ معاملہ عدالتوں میں زیر سمات ہے اور یہ تاریخ ہم نہیں دے سکتے یہ گنر نے دینی ہے اس پر صدر عارف علوی نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے آج یہ خط لکھ دیا ہے انہوں نے تاریخ دے دی ہے نو اپریل کی تاریخ سامنے آئی ہے پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحفظ میں اس کے دفاع کا حلف اٹھایا ہوا ہے آئین اور قانون الیکشن میں نوے دن سے زائق کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا انتخابات کی تاریخ کے لیے آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے آئین کے خلاف فرضی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے پنجاب کے پی گمنا نوے دن میں الیکشن کی تاریخ کی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے الیکشن کمیشن بھی پنجاب کے پی کے اسمڈیوں کے انتخابات کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا دونوں آئینی دفاعیں ایک دوسرے کی کوٹ میں والڈ ڈال رہے ہیں اس طرز عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کی خلاف فرضی کا سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی اہدداروں کے نام خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ دے چکا ہے خطوط میں نوے دن کے اندر انتخابات کی الیکشن کی تاریخ سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع ہونا چاہیے الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ہونے والے اجلاس میں شرکت سے معذرت کی صدر مملکت نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے صدر مملکت کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نو اپریل کو انتخابات کرانے کا اعلان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سیکشن ستاون ٹو کے تحت انتخابات کا انعقاد کرے آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف لیا ہے ایسا کہنا ہے صدر مملکت عارف الوی کا ان کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون الیکشن میں نوے دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا انتخابات کی تاریخ کے لیے آئینی اور قانونی حق استعمال کیا آئین کی خلاف فرضی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا پنجاب کے پی گورنر نوے دن میں الیکشن تاریخ کی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی پنجاب کے پی کی اسمبلیوں کے انتخابات کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا دونوں آئینی دفاتر گیند ایک دوسرے کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں صدر مملکت کا ایسا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرز عمل سے تاخیر اور آئینی شکو کی خلاف فرضی کا سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عودے داروں کے نام خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخ کا اشارہ دے چکا ہے جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ خطوط میں نوے دن کے اندر انتخابات کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے تو انتخابات کی تاریخ کے لیے آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے پنجاب اور کیپی میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے صدر مملکت کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نو اپریل کو انتخابات کرانے کا اعلان سامنے آیا ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ نو اپریل کو انتخابات کرائے جائیں الیکشن کمیشن سیکشن ستاون ٹو کے تحت انتخابات کا انقاط کرے آئین کے تحفظ اور دفع کا حلف لیا ہے ان کا ایسا کہنا ہے آئین اور قانون الیکشن میں نوے دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا انتخابات کی تاریخ کے لیے آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے آئین کے خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا پنجاب کے پی گورنر نوے دن میں الیکشن تاریخ کی آئینی ذمہ داری آدھا نہیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی پنجاب کے پی کی اسمبلیوں کے انتخابات کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا دونوں آئینی دفاتر گیند ایک دوسرے کے کھوٹ میں ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ اس درز عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کی خلاف ورزی کا سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عدداروں کے نام خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ بھی دے چکا ہے جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ خطوط میں نوے دن کے اندر انتخابات کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع کیا ہے الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ہونے والے اجلاس میں شرکت سے معذرت کی سیکشن ستاون بن کے تحت حاصل اختیارات کو بروے کار لاکر تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں ایسا کہنا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا انہوں نے کہا کہ سیکشن ستاون بن کے تحت حاصل اختیارات کو بروے کار لاکر تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں تو اس اوور آل صورتحال سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر مملکت کا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نو اپریل کو انتخابات کرانے کا یہ اعلان سامنے آیا ہے